عید الازحاں میں سات روز باقی رہ گئے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کسابوں نے بھی ایڈوانس بوکنگ شروع کر دی بلکہ نرخ نامہ بھی جاری کر دیا عید کے پہلے روز بچڑا زبا کرنے کا بیس سے بائیس ہزار بکرا زبا کرنے کا آٹھ سے دس ہزار اوٹ زبا کرنے کا تیس سے پینتیس ہزار ریٹ مقرر کر دیا گیا عید کے دوسرے روز بچڑا زبا کرنے کا پندرہ ہزار بکرے کا چھ ہزار اوٹ زبا کرنے کا پچیس ہزار ریٹ مقرر کر دیا گیا کسابوں کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے روز کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹ زیادہ ہوتا ہے پروفیشنل کساب کے پاس ٹائم نہ ہونے کے باعث اناڑی کساب ریٹ خراب کرتے ہیں دوسرے روز ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ کام کا پریشر کم ہوتا ہے عید الازحاں میں سات روز باقی رہ گئے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کسابوں نے بھی ایڈوانس بوکنگ شروع کر دی ہے بلکہ نرخنامہ بھی جاری کر دیا عید کے پہلے روز بچڑا زبا کرنے کا بیس سے بائیس ہزار بکرہ زبا کرنے کا آٹھ سے دس ہزار اوٹ زبا کرنے کا تیس سے پینتیس ہزار ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے عید کے دوسرے روز بچڑا زبا کرنے کا پندرہ ہزار بکرے کا چھ ہزار اوٹ زبا کرنے کا پچیس ہزار ریٹ مقرر کر دیا گیا کسابوں کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے روز کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹ زیادہ ہوتا ہے پروفیشنل کساب کے پاس ٹائم نہ ہونے کے باعث اناڑی کساب ریٹ خراب کرتے ہیں دوسرے روز ریٹ کم کر دیا جاتے ہیں کیونکہ کام کا پریشر کم ہو جاتا ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کسابوں نے ایڈوانس بوکنگ شروع کر دی ہے نرخ نامہ جاری کر دیا ہے عید کے پہلے روز بچڑا زبا کرنے کا 20 سے 22 ہزار بکرہ زبا کرنے کا 8 سے 10 ہزار اونٹ زبا کرنے کا 30 سے 35 ہزار ریٹ مقرر کر دیا گیا عید کے دوسرے روز بچڑا زبا کرنے کا 15 ہزار بکرے کا چھے اور اونٹ زبا کرنے کا 25 ہزار ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے